کافی لانچ کافی بائی علانہ میولر بہت سے لوگوں کا ماننا ہے کہ اکیلے کام کرنے والے لوگ بہت قابل ہوتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ دوسروں کی مدد لینے والے لوگ کمزور ہوتے ہیں لیکن شاید ان لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ ایک اکیلہ آدمی کتنے بھی تیز یا طاقتور کیوں نہ ہو وہ دس لوگوں سے کبھی بھی نہیں لڑ پائے گا اسی لئے یہ ضروری ہے کہ آپ نئے لوگوں سے ملیے اور خود کو پہلے سے مضبوط بنائیے یہ کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ کس طرح سے آپ نیٹ وکنگ کے ماسٹر بن سکتے ہیں یہ کتاب بتاتی ہے کہ نیٹ وکنگ کیوں ضروری ہے اور اس سے آپ کو کیا فائدے ہو سکتے ہیں ساتھ ہی یہ کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ کس طرح سے آپ لوگوں سے اپنی میٹنگ کو مزیدار یادگار اور بہتر بنا سکتے ہیں اسے پڑھ کر آپ سیکھیں گے کسی سے ملنے سے پہلے آپ کو کس طرح کی تیاری کرنی چاہیے اپنے بائیو اور ریزیومے میں آپ کو کیا لکھنا چاہیے کس طرح سے آپ اپنی کہانی کو مزیدار طریقے سے سنا سکتے ہیں پہلا سبق کسی بھی فیلڈ میں کامیاب ہونے کے لیے آپ کو نیٹ وارکنگ کرنا آنی چاہیے اکثر ہمیں اپنے کاموں میں ان لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے جو ہم سے زیادہ جانتے ہیں اور ہمارے کام میں ہماری مدد کر سکتے ہیں اس طرح کے لوگوں کے ہونے سے زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے لیکن نیٹ وارکنگ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بس لوگوں کا بزنس کارٹ اکھٹا کرتے گھومیں اس کا مطلب ہے کہ آپ ان سے اتنے اچھے رشتے بنائیں کہ وہ آپ کو اپنے کانٹیکٹ لسٹ میں ایک اور نمبر کی طرح نہ دیکھیں ایک اچھا نیٹ وارکر بننے کے لیے آپ کو لوگوں کی زندگی میں دلچسپ دکھانی ہوگی آپ کو صرف یہ نہیں دیکھنا ہوگا کہ وہ وقتی آپ کے لیے کیا کر سکتا ہے بلکہ آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں آپ جتنا اس کی مدد کرنے کی کوشش کریں گے اتنا آپ کے رشتے مضبوط ہوں گے اور آپ کو زندگی میں آگے بڑھنے کے موقعے ملیں گے ایک اچھا نیٹ وارکر بننے کے لیے آپ کچھ طریقے اپنا سکتے ہیں سب سے پہلے آپ کو تیس سیکنڈ کی ایک الیویٹر پچھ تیار کرنی ہوگی جس میں آپ خود کو جلدی سے انٹرڈیوز کرا سکیں اس تیس سیکنڈ میں آپ بتائیے کہ آپ کون ہیں کیا کرتے ہیں اور کن نیٹ وارکنگ سائٹس کا استعمال کرتے ہیں اس کے بعد آپ کو یہ سیکھنا ہوگا کہ کس طرح سے آپ اپنی کہانی سنا سکتے ہیں ساتھی آپ کو اپنا پورٹ فولیو اور رزمے بنانا بھی سیکھنا ہوگا اس کے بعد آپ نیٹ وارکنگ کر سکتے ہیں دوسرا سبق نیٹ وارکنگ کو ایک نوکری کی طرح دیکھئے اور اپنی زندگی کا کچھ سمیے سے دیجئے نیٹ وارکنگ کا آسان سا مطلب ہے رشتے بنانا آپ کے پاس جتنے رشتے ہوں گے وہ مسیبت میں آپ کے اتنے کام آئیں گے اسی لئے آپ ایک مضبوط نیٹ وارک بنانے میں اپنا کچھ سمیے لگائیے لیکی کا نے جب سپرنٹ نیکٹل کاپ کی نوکری چھوڑی تو انہوں نے اگلی نو مہینے صرف اور صرف نیٹ وارکنگ کو دیئے وہ الگ الگ لوگوں سے اور کمپنیوں سے میٹنگ بک کرتی تھی اور ان سے اچھے رشتے بنانے کی کوشش کرتی تھی اس سے انہوں نے خود کو اکیلی بن کا شکار ہونے سے بچایا اور ساتھ ہی انہوں نے ایک سو ساٹھ میٹر جا کر دو سو لوگوں سے اچھے رشتے بنائے اس سفر میں لیکی کا کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا انہوں نے جانا کہ کس طرح سے وہ خود کو الگ الگ ماہول میں ڈھال سکتی ہیں انہوں نے ایک ایسا گروپ بنایا جہاں وہ سب ایک ساتھ مل کر کام کر سکیں ہر کوئی اس طرح سے لوگوں سے ملنا پسند نہیں کرتا لیکن پھر بھی آپ کو نئے لوگوں سے ملنا چاہیے آپ کو نیٹ وکنگ کو بھی ایک نوکری کی طرح دیکھنا چاہیے اور صبح جلدی اٹھ کر اس کی پلاننگ کرنی چاہیے کسی سے ملنے کا سب سے اچھے سمیں ہوتا ہے صبح کافی کے وقت ملنا دوپہر کی کھانی کے وقت ملنا اور دوپہر کی بعد کافی پر ملنا جب آپ نئے لوگوں سے ملنے کی عادت بنا لیں گے تو سمیں کے ساتھ آپ کو یہ آسان لگنے لگے گا کچھ لوگوں کو سب سے ملنا اچھا لگتا ہے جبکہ کچھ لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں لیکن پھر بھی اس سے آپ کو بہت فائدے ہو سکتے ہیں اور اسی لیے آپ کو نیٹ وکنگ ضرور کرنا چاہیے تیسرا سبق اچھے سے نیٹ وکنگ کر پانے کیلئے آپ کو اپنے لمبے سمیں کے گولز کے بارے میں سوچنا ہوگا اب سوال یہ آتا ہے کہ آپ کس سے ملیں گے اس کا جواب اس بات پر نربھر کرتا ہے کہ آپ کس طرح کی زندگی چاہتے ہیں آپ جس طرح کا گام کرنا چاہتے ہیں اسی طرح کی لوگوں کے ساتھ مل کر شروع کیجئے یہ دیکھئے کہ کون سا ویقتی جو آپ کی منزل حاصل کرنے میں آپ کی مدد کر سکتا ہے ایک بار آپ کو جب یہ پتہ لگ جائے کہ آپ کو کس سے ملنا چاہیے تو یہ دیکھئے کہ کس طرح سے آپ انہیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں کچھ سمیں نکال کر ان لوگوں کی ایک لسٹ بنائیے وہ لوگ جنہیں آپ پہلے سے جانتے ہیں وہ لوگ جنہیں آپ جاننا چاہتے ہیں وہ کمپنیاں جنہیں آپ جاننا چاہیں گے آپ کے نون نیگوشیبلز نون نیگوشیبلز کا مطلب ان چیزوں سے تو آپ کو میٹنگ کی تیاری کرنی چاہیے آپ کو اپنی بھاوناؤں پر قابو رکھنا چاہیے اور مسکراتے ہوئے لوگوں سے ملنا چاہیے اس سے سامنے والے کو آپ سے ملنے پر خوشی ہوتی ہے اور آپ اس کے اوپر اپنا ایک اچھا ایمپریشن دے پاتے ہیں چوتھا سبق کہانیوں کی مدد سے آپ سامنے والے کا دھیان کھیچ سکتے ہیں اس دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا ہے جسے کہانیاں نہیں پسند ہیں کہانیوں کی مدد سے آپ لوگوں کا دھیان کھیچ پاتے ہیں اور انہیں اپنے بارے میں بہت کچھ بتا پاتے ہیں اس سے آپ یہ بتا پاتے ہیں کہ آپ کے زندگی میں کیا سمسے آئے اور کس طرح سے آپ نے اس پر جیت حاصل کی لیکن سب سے پہلے باری آتی ہے اس وقتی کو ایک میسج بھیج کر یہ بتانے کی کہ آپ اس وقتی سے ملنا چاہتے ہیں اس ای میل میں یہ لکھئے کہ کس وقتی سے آپ کو ان کا کانٹیکٹ ملا ہے آپ کون ہیں اور کیا کام کرتے ہیں اس کے بعد ان سے پوچھیں کہ وہ میٹنگ کے لیے کب خالی رہیں گے ایک بار جب آپ نے اس ای میل کو بھیج دیا تو کچھ دنوں کے بعد ایک اور ای میل بھیج کر اس وقتی سے پوچھیں کہ وہ کب اور کہاں پر ملنا چاہے گا ایک بار جب کچھ سمتے ہو جائے تو آپ اپنی کہانی کو تیار کیجئے ایک کہانی کو اس طرح سے مزیدار بنا سکتے ہیں سب سے پہلے شروعات ایک مصیبت کے ساتھ کیجئے یہ بتائیے کہ کس طرح سے ایک وقت تھا جب آپ کے پاس بہت سی پریشانیاں چل رہی تھیں ایک کہانی کے ہیرو آپ ہو سکتے ہیں یا پھر آپ کا کوئی دوست ہو سکتا ہے جس نے آپ کی مدد کی اس کے بعد آپ اس پریشانی کو وستار سے بتائیے اور سامنے والے کو محسوس کرائیے کہ آپ کو اس سمیں کیا کیا تکلیفیں تھیں ساتھی یہ بھی بتائیے کہ اس پریشانی کو اگر آپ نہیں سل جاتے تو کون سی دوسری پریشانیاں آ سکتے تھیں اس کے بعد یہ بتائیے کہ کس طرح سے آپ نے اس پریشانی کو سل جایا انت میں یہ بتائیے کہ اپنی زندگی کے ان لمحوں سے آپ نے کیا سیکھا اور کس طرح سے اس سے گزرنے کے بعد آپ ایک بہتر انسان بن گئے اب یہاں پر دھیان رکھنے والی باتیں یہ ہیں کہ یہ کہانی کچھ ایسی ہونی چاہیے جسے سن کر سامنے والی کو انٹرسٹ آئے اگر آپ ایک بزنس کی بات کر رہے ہیں تو اسے بتائیے کہ بزنس کی پریشانی کو آپ نے کیسے سل جایا اسے یہ مت بتائیے کہ کس طرح سے آپ نے اپنی گرر فرنڈ کو منایا تھا پانچوہ سبق دوسرے وقتی سے ملتے وقت خود کو پریزنٹ میں رکھئے اور اس کی بات کو دھیان سے سنیے بہت بار ہم دوسروں کے سامنے اپنے تناف کو ظاہر کر دیتے ہیں جس وجہ سے ہماری میٹنگ اچھی نہیں جاتی اسی لئے یہ ضروری ہے کہ آپ خود کو شانت رکھیں اور اپنی دماغ کو پوری طرح سے میٹنگ پر فوکس کر کے رکھیں سب سے پہلے جب آپ اس وقتی سے ملئے تو آپ اچھے سے ان سے ہاتھ ملائیے اس سے یہ دیکھتا ہے کہ آپ کے اندر آتنا وشواس ہے ساتھی ملنے سے پہلے ملنے کا سمئے اور ملنے کی جگہ تیہ کر لیجئے اور ملنے پر آپ کیا بات کریں گے یہ بھی سوچ لیجئے آپ جس وقتی سے ملنے جا رہے ہیں اس کے بارے میں ریسرچ کیجئے اور ان کے لئے کچھ سوال تیار رکھیں آپ ان سے ان کے زندگی سے زمندت سوال پوچھیں گے آپ ان کے بارے میں اتنا زیادہ جان پائیں گے اور ساتھی یہ بھی دکھا پائیں گے کہ آپ کو ان میں دلچسپی ہے سوال پوچھنے کے ساتھ سننے پر بھی دھیان دیجئے اس سے آپ خود کو پرزنٹ میں رکھ پائیں گے اور اپنے دماغ کو بھٹکنے سے روک پائیں گے انتمی اپنے موومنٹ کو کم سے کم رکھیں اپنے ہاتھوں کو کم ہلائیے ان چھوٹے چھوٹے طریقوں کو اپنانے سے آپ سامنے والے پر اپنا اچھا امپریشن چھوڑ پائیں گے چھوٹا سبق نیٹ ورکنگ کرنے سے پہلے اپنے پورٹ فولیو کو بنانا مت بھولیے آپ کا پورٹ فولیو آپ کی پوری کہانی سناتا ہے اگر آپ اسے سب سے الگ اور بہتر طریقے سے بنائیں گے تو آپ سب سے بہتر نیٹ ورکنگ کر پائیں گے اس پورٹ فولیو میں یہ لکھا ہونا چاہیے کہ آپ کون ہیں اس میں آپ کا بزنس کارٹ ریزیو میں اور بائیو ہونا چاہیے سب سے پہلے بات کریں انٹروڈکشن کی یہ زیادہ سے زیادہ تیس سیکنڈ کا ہونا چاہیے تھا کہ آپ جلدی سے سامنے والے کو یہ بتا سکیں کہ آپ کون ہیں آپ کی کہانی کیا ہے اور آپ کی گولز کیا ہیں ہمیشہ اپنے بزنس کارٹ کو تیار رکھیں جس میں آپ کا نام آپ کا کام اور آپ کا کونٹیکٹ نمبر ساتھ ہو ساتھی آپ اپنے پرسنل کارٹ بھی رکھ سکتے ہیں جس میں یہ لکھا ہو کہ آپ کس فیلڈ کے ایکسپورٹ ہیں کل ملا کر نیٹ ورکنگ کرنا ہر وقتی کے لیے بہت ضروری ہے کسی وقتی سے ملنے سے پہلے آپ کو اپنا پورٹ فولیو تیار کر لینا چاہیے ساتھی لوگوں کا دھیان کیچنے کے لیے آپ کو اپنی کہانی بھی رکھنی چاہیے میٹنگ سے پہلے آپ کو تناہ پر قابو رکھنا چاہیے جب بھی آپ کسی وقتی سے ملیں تو اسے مسکراتے ہوئے ملیے نیٹ ورکنگ کے فائدے آپ کو چھوٹے سمیں میں نہیں دکھیں گے لیکن سمیں کے ساتھ اس کی اہمیت آپ کو سمجھ میں آئے گی کیا کریں؟ ہمیشہ نئے لوگوں سے ملنے کی پلاننگ کرتے رہیے یہ ضروری نہیں ہے کہ جب آپ کو کچھ کام ہو تب ہی آپ لوگوں سے ملنے کی لیے چاہیے بھلے ہی آپ اپنے کام سے پوری طرح سے خوش ہوں آپ کو نئے لوگوں سے ملنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے آپ ہر مہینے کچھ نئے لوگوں سے ملنے کا گول بنایئے اور ہر ہفتے ان لوگوں سے ملنے کی لیے جائیے یہ سوچئے کہ کس طرح